بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھا دیں گے اور ہمارا جہاں سٹاک ایک چینج کا ہماری جو ایپ ہے اس کے ذریعے میں آپ کو انشاءاللہ آج اس کو سمجھا دوں گا تو دوستو شارٹ سیلنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شارٹ سیلنگ میں اور نارمل بائنگ سیلنگ میں کیا فرق ہوتا ہے نارمل جو ہم پہلے ایک چیز کو لیتے ہیں دس روپے کے لے لیا ہم نے پہلے بائنگ کیا اس کو ایک دن دو دن تین دن یا اسی ٹائم یا ایک مہینے بعد جتنے بھی ٹائم بات اس کو ہم پروف کماتے ہیں تو جو شارٹ سیلنگ ہے یہ اس کے بالکل اپوزیٹ ہے شارٹ سیلنگ میں ہمارے پاس کوئی شیرز نہیں ہوتی ہے لیکن ہم اپنے بروکر سے ادھار پہ شارٹ سیلنگ لیتے ہیں ان سے ایک سٹاک لیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ شیرز دے 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 دو لاکھ تین لاکھ جتنی بھی شیرز کی کوانٹیٹی ہے وہ ہم اپنے بروکر سے لیتے ہیں اور اس کو اسی ٹائم سیل کر دیتے ہیں مثلا اس نے ہمیں دس روپے کا دے دیا ایک لاکھ شیرز تو ہ مارکٹ نیچے گرے گی آٹھ روپے پہ تین روپے پہ پانچ روپے پہ چھے روپے پہ جتنی بھی نیچے گرے گی تو اس ٹائم اس کو بائی کر کے ہم واپس بروکر کو دے دیں گے تو بروکر کے شیرز اس کو مل جائیں گے اور اس کے بیج میں جو پرافٹ رہے گا وہ منافع بن جائے گا تو دوستو یہ اس کا شارٹ سیلنگ کا اور نارمل جو بائنگ سیلنگ ہے اس کا اس کے بیچ میں ڈیفرنس ہے لیکن یہ شارٹ سیلنگ جب ہم کرتے ہیں تو بروکر جو ہے اس کو اگر وہ تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ تک وہ مختلف بروکر اس کی چارج کرتے ہیں مثلہ ایک لاکھ شیرز اگر وہ دیں گے ایک لاکھ روپے ان کے بنتی ہے شیرز کی قیمت تو ان میں سے تیس ہزار پہ انتیزار یا چالیس ہزار روپے آپ کو دینا پڑے گا باقی جب شیرز آپ خرید کے واپس کریں گے اس ٹائم آپ ان کو باقی پیمنٹ اس کو مل جائے گا وہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ شارٹ سیلنگ میں ناکام رہے اس کو واپس کرنے میں ناکام رہے تو جو آپ کا تھرٹی فورٹی پرسنٹ شیرز تھا اس کو بیچ کے وہ اپنا نقصان پورا کرے گا تو تھوڑا سا یہ بیگنرس کے لیے رسکی ہے بیگنرس کو اس میں کام نہیں کرنا چاہیے تو جو ایکسپرٹ بندے ہیں جو بڑے لیول پہ کرتے ہیں ان کے لیے وہ شارٹ سیلنگ کرتے ہیں ہوتی کس طرح ہے ہم ہم لائیو ڈیم ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور جو بروکر آپ کو جو شارٹ سیلنگ کے لیے جتنی بھی شیرز دے گا اس کو وہ ڈیلی بیس پہ اس پہ اس پہ تھوڑا سا نومینل اس کی فیز ہوتی ہے مثلا بعض بروکرز کے مختلف ہوتے ہیں لیکن بعض بروکرز ایک پیسہ ایک شیرز کے اوپر لیتے ہیں اگر آپ نے ایک لاکھ شیرز لے لیا تو ایک ڈیلی اس کا سو روپے بنے گا اور ایک مہینے تک آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں اپنے پاس ایک مہینے بعد آپ اس کو مطلب آج آپ نے بیج دیا تو ایک مہینے کے بعد جو لاسٹ فریڈی آئے گا اس ٹائم آپ نے اس کو کلیر کرنا آپ کو ہوگا اگر اس کو لاسٹ فریڈی تک آپ کلیر نہیں کریں گے تو وہ پھر آگے جا کے آپ سے اس کو ڈیفالٹر میں چلے جائیں گے تو اس پر آپ کے پینلٹی بھی لگے گا اور وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا تو بروکرز پر ایک تو یہ کمیشن یہ چارج کرے گا اس کے علاوہ اس کے نارمل جو فیز چارج ہوتی ہے جو کمیشن ہوتی ہے وہ اس پہ وہ چارج کرتا ہے تو دوستو آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم شارٹ سیلنگ ہوتی کیسے طرح ہے تو دوستو ہم یہ اپنے مین ٹرمیلل پہ آگئے ہم اس میں یہ آتے ہیں یہ سوی نادرن سوی نادرن گیس پائپ لائن کا ہم اس کو کرتے ہیں شارٹ سیلنگ تو ہم اس کو ہم نے اس پہ کلک کیا تو ہمارے یہ ٹرمیل سیل کھلا ہمارا تو اس میں یہی وہی نارمل چیزیں جیسے ہم نارمل بائنگ سیلنگ کرتے ہیں تو اس میں ٹریڈ میں آکے ہم اس کو اس میں تین اپشن ہوتی ہے بائیس سیل اور شارٹ سیل کا تو ہم 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 سب سے پہلے آہ شارٹ سیل کریں گے شارٹ سیل ہمارا ٹائپ لیمٹ ہی رہے گا اور ہم آگ کرتے ہیں مثلا دس آزار شیئرز اس کی والیوم ڈالیں گے اب اس کا مارکٹ ریٹ چل رہا ہے ایٹی پوائنٹ ڈبل آن اس پہ ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں اپنا پین کوڈ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو شارٹ سیل کرتے ہیں تو اس کو سب میٹ کریں گے تو یہ ہمارا شارٹ سیل بن کے مارکٹ میں چلا جائے گا یہ ریٹ جب اس ریٹ میٹ کرے گا تو ہمارا اس پہ ہمارا سیل ہو جائے گا آہ یہ کسٹمر کا سیل ہو جائے گا ہمارا تو اس کے بعد جب واپس ایک دن بعد دو دن بعد ہفتہ بعد دس دن بعد جب بھی ہم نے آپ نے تو اسی روپے کے حساب سے دس ہزار شیئر ہم نے سیل کر دیے تو یہ ہمارا بروکر کے ہمارے اوپر یہ کریڈٹ ہو گیا تو جب ہم نے یہ دس ہزار شیئر جب مارکٹ نیچے گرے گی جب ستر اسی روپے تک ستر روپے تک پچھتے تک جتنے بھی نیچے گرے گی جب ہم نے اس ٹائم فریم کے دندر اس کو واپس کرنا ہو تو پھر ہم اس کو واپس آ کے اس ٹائم ہم یہی مین ٹرمیل لگن کرنے کے بعد مین ٹرمیلر پہ آ جائیں گے مین ٹرمیلر پہ آ کے ہم اس کو نارمل طریقے سے ہی جیسے ہم عام شیئر بائی کرتے ہیں اسی طرح ہم اس کو بائی کریں گے دس ہزار اور اس ٹائم جو ریٹ چل رہا ہوگا مسئلہ نہ گا ہم ستر پہ اس کو لیتے ہیں کیا ستر پہ ہم اس کو بائی کرتے اپنا پین کوڈ ڈالتے ہیں تو اور اس کو ہم بائی کرتے ہیں تو ہمارا یہ اس ہے تو ابھی ہم نے اس کو شارٹ سیل میں ہم نے اسی میں سیل کیا تھا اور واپس سیونٹی میں ہم نے بائی کر کے ہم نے اپنے بروکر کو واپس کر دیا تو اس کے بیچ میں دس روپے پر شیرز کا پروفٹ آ گیا تو مطلب یہ یہ یہی پروفٹ بنتا ہے یہ اس کا طریقہ ایکار ہے شارٹ سیلنگ کرنے کا ہم نے آپ کو آہ لائیو ڈیو میں مجھ کو دکھا دیا تو دوستو یہ تھی شارٹ سیلنگ کا طریقہ اور باقی آپ اسلامی پوائنٹ آف یو سے اس پیس ریسرچ کریں کہ اس کے بارے میں علماء اکرام کیا کہتے ہیں کیونکہ علماء اکرام کر رہا یہی ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کے دسترس میں نہ آئے آپ کے ذمہ میں نہ آئے آپ اس کو آگے سیل نہ کریں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی